بارہ بنگی سے خبر آپ کو بتا دے تحصیل سرولی گوزپور کوتوالی سفدرگنج کے چھتر اندرگت گرام پنچائت حمید نگر کے گرام نورگنج نوازی محمد شفی نے بتایا کہ آج دوپہر ایک بچ کر دس منٹ پر وہ اپنا شریر تیاغ دیں گے جہاں محمد شفی کے اس بیان کے بعد لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہونے لگی جیسے ہی محمد شفی نے یہ بیان دیا ہزاروں کی سنکیہوں میں گرامیڑ اکٹھا ہونے لگے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخرکار کیا ایک بچ کر دس منٹ پر محمد شفی اپنا شریر تیاغتے ہیں یا پھر نہیں ویسے محمد شفی یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں کیوں انہوں نے ایسا بیان دیا ہے ابھی اس کی پسٹی نہیں ہو پائیے لیکن ستروں کے مطابق محمد شفی نے بیان دیا ہے کہ وہ ایک بچ کر دس منٹ پر اپنا شریر تیاغ دیں گے محمد شفی محمد شفی نام ہے ملاب آپ کو کیسے اس کے اپنے شریر چھوڑنے کے بارے وہ کیسے گیا تھا محمد شفی محمد شفی آپ کے بہت دن سے رات دن کی عبادت ہے ملاب اوپر یا آپ کے اسور سے ڈائریکٹ سمپرگ ہوا ہے سب کچھ بتا دی صبح سام دیوچے ملاقات کرتا ہوں سلام اللہ سے جائٹ نہیں کرتا ہوں جیبری نے سلام سے کہتا ہوں تو اللہ کہتا ہوں کھڑے ہر ایک پیغممن نہیں بچائے گا کتنے دیسے آپ سنے اس میں ہیں بابا یہ جو زہر ہو کرتے ہیں کچھ دعا بھبوت کرتے ہیں ہم نائی کریں اندر آتما سے آپ کو جو ہے مولوی صاحب نے کہا ہے مہنت کیا ہے وہی پوچھ رہا ہوں ایک وضی رات کا اٹھت رہا ہے سوابت ہے ایک وضی رات کو رکھے نو ٹیم کی نماز ہے یہاں پانچ ٹیم نہیں لوگ پڑتے ہیں نو ٹیم کی نماز پڑتا رہا ہے کوئی بھراز کوئی پائی چار رکھا تھا چار ایسی آیا تھا بابا رجا کہیں تم میں چاہے موڑ نہ اٹھائی تو اگر بھلائتا ہی نہ تین رکار جتناری ہیں تو کراس ہو گئے تین آیت کراس ہو گئے تب اللہ بھلائتا ہے جیلی دوچھا ایک دن بھوڑ گیا نہیں گیا ساریر بابا جی کس دن تیاغ کریں گے کوئی دن بتایا تھا آپ نے ہم تو چلے جائیں گے آج 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 ہی کتنے بجے کتنے سمیں ایک بچ کے دس منٹ پر یہ ہی پہ جو نوٹ پر نماز انہوں ٹیم کی ہے اور یہاں پانچو نہیں پڑھتے ہیں اور سالما چار ٹیم کی نماز ہے علاق ایک کو پرتے نہیں جبری اسلام کی آئے تھے یہ نماز ہے چار ڈی ایس نیو چانل سرمیش چندویدی یہاں بابا جی کے پاس کھڑا ہوں جو آج ایک بج کے کچھ منٹ پہ اپنا سریر تیاغیں گے جہاں پہ ہم کو بھنک لگی تو جنتا دورہ ہم کو سوچت ہوا اس لئے یہاں پہ کھڑا ہوں موسیقی